اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی ان اللہ یعمر بالعدلی والحسان ویتائیز القربہ وینہان الفاشای والمنکر محترم جناب اقبال حسین صاحب سیکریٹری ہیومن الفیر فونڈیشن اور تین روز سے استفادہ کرنے والے کانسلرز السلام علیکم وحمد اللہ وبرکاتہ الحمدللہ آپ حضرات تین دن سے مشتصل ایک منظم پروگرام کو سن رہے تھے آپ اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں کہ اس ملک کے اندر مسلمان خریب بیس تا پچیس قوڑ کی تعداد میں رہتے ہیں اور مسلمانوں کے آئیلی خوانین کا ایک بازابتہ نظام ہے لیکن کچھ سالوں سے ہمارے جو فیملی میٹرز ہیں جو فیملی مسائل ہیں جو ہمیشہ اپنے گھروں کے بزرگوں اور سرپرستوں کی نگرانی میں حل ہو جایا کرتے تھے لیکن آج بڑے افسوس اور تکلیف کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ نائنٹی پرسنٹ اختلافی مسائل ہمارے پولیس ٹاؤن اور عدالوں کی طرف جا رہے ہیں ظاہر بات ہے کہ ہمارے جو آئیلی مسائل ہیں خاندانی مسائل ہیں ازواجی مسائل ہیں ہمارے پاس ایک سسٹم ہے ایک نظم ہے اختلاف کا ہونا فطری بات ہے ایسی بات نہیں ہے کہ اختلاف نہیں ہونا چاہیے اختلاف ہو سکتا ہے ہر ایک کا مزاج علاق خیال علاق سونچ علاق برداش علاق سبر علاق تو وہاں پر ظاہر بات ہے کہ اختلاف ہوئی جاتا ہے لیکن اختلاف جس مرکز پر آ کر حل ہوتا ہے وہ ہمارا جو مزاج بنایا اسلام نے دین نے کہ تمہارے درمیان جب اختلاف ہو جائے تو تم اس کو اللہ اس کے رسول کی طرف پھر دکا گیا کہ ہم ہماری مرضی کے مطابق ہم اپنا فیصلہ نہیں چاہیں گے ہم ہمارا فیصلہ اس طرح چاہیں گے کہ جس میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت بھی ہو اور ان کی فرما برداری ہو اور کل ہم روز خیامت اللہ کی پکڑ سے بچ جائے یہ فکر اگر ہماری ملت اسلامیہ کے اندر پیدا کرنے میں ہم لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں ہاں کی دینی جماعتیں کامیاب ہو جاتی ہیں دینی تنظیمیں کامیاب ہو جاتی ہیں ہاں کی دانی شوہر کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ نائنٹی پرسنٹ مسائل جو آج پولیس اور عدالتوں میں جا رہے ہیں وہ خود بخود رک جائیں گے دو چار مرتبہ پولیس ٹاؤن جانے کا موقع ملا فیملی مسائل کے زمن میں تو صورتحال ایسی ہو گئی کہ کوٹ کے اندر عدالت پولیس کے اندر بھی اور ننڈے اور شگنڈے کے لیے آمدہ ہو گئے سرکل انسپیکٹر کہنے لگا سب اختلافات ہمارے پاس بھی بہت آخر ہوتے ہیں لیکن جب اختلافات ہوتے ہیں تو ہم ہمارے پاس سنگموں کا نظام ہیں بی سی سنگم یس سی سنگم دلیت سنگم ہم ان سے کہتے ہیں کہ تم جاؤ پہلے اپنے سنگم میں مسئلے کو حل کر لو تو آپ کے پاس ایسا کوئی سسٹم و نظام نہیں ہے کیا تو یہ مسائل پہلے وہاں آپ بیٹھو اور حل کر لو تاکہ ہم کو بھی ریلیف مل سکے ونہا ہوتا یہ ہے کہ پہلے آتے ہی 498 میں بک کرنے کے لئے آگے بڑھ جاتے ہیں سب بات کی بات ہے پہلے اس کو 498 میں بک کرو ابھی تو جیسا کہ بتایا گیا کہ 2008 کے بعد سے 498 میں اگر کسی وہ بک کیا جاتا ہے تو ابھی اس کو امیڈیٹ اریسٹ نہیں کیا جاتا ہے ایک دور وہ تھا کہ 498 میں بک ہو گیا ہے دس بیس ہزار روپے پولیس کو خرچ کر دیے تو سیدھے پورے خاندان کو جتے اس میں نام دیے جاتے تھے وہ ٹان میں چل جاتے تھے ٹان میں نہیں بلکہ اگر دن کے لئے جیلوی بھی چل ہو جاتے تھے تو یہ صورتحال منسل محمد کے اندر اور آپسی تعلقات میں نفرت دوریاں پیدا کرتا رہا ہے اور پھر اس بات کا احساس ہی نہیں ہے ہم کو کہ عدالتوں میں جانے سے آپ کا جو مسئلہ دو چار مہینے چھ مہینے میں حلوں جانے والا ہے وہ آٹھا دس سال تک حل نہیں ہوتا ہے ایسے کئی مسائل ہیں جہاں اپنی زد اور ہردرمی کے وجہ سے لوگ کوٹ کو گئے جس کے نتیجے میں لڑکیاں ایسی ہی لٹکتی رہی اور چھے سات آٹھ سال کے بعد پھر وہ سرندر ہوئی کہیں کہ بھئی ہم کو کھلا دے رہی ہے اگر یہی مسئلہ چھے سات مہینے کے اندر کانسلنگ کے ذریعے جو حل نکالا جا سکتا تھا اگر وہ حل کر لیا جاتا تو آپ کا وقت بستا نفرتوں سے محفوظ رہتے پیسہ بستا وقت بستا یہ تمام چیزیں آپ کے لئے فائدہ مند ہوتی تھی تو آج آپ دیکھیں گے کہ پولیس میں ہم ہیں تو اس ملک میں پندرہ بیس پرسنٹ عدالت ہوگی اجنر اگر یہاں وقلہ بھی بٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارے مسائل ہو زیادہ ہیں ہمارے کیسز ہو زیادہ ہیں ہر وکیل کے آفیس پہ برخے والے آپ پولے جائیں گے جیسا آج کل ہر دواخل میں برخے والے نظر آتے ہیں تو اس طرح ہر وکیل کے پاس برخے والے نظر آئیں گے تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے اس وقت ہم سب کے لئے اور پھر موجودہ حکومت یہ مسائل دیکھ کر ہی وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم عورتوں کے حمدد ہیں ہم عورتوں کے ساتھ انصاف کرنا چاہتے ہیں اسی لئے ہم کانسیسٹیشن کے اندر تبدیلی لارہے ہیں اور یہاں ہم چاہتے ہیں کہ ٹربل تلاق کا مسئلہ حل کریں اور یہ شرعی مسائل کے وجہ یونی فارم سیویل کوڈ ہم لائیں تاکہ سب کے ساتھ ایک ہی طرح کا رویہ اختیار کیا جائے یہ چور دروازے سے ہمارے اختلافات اور ہمارے اس طرح کی رویہ حکومتوں کو ہمارے مسائل میں مداخلت کرنے کا ایک ذریعہ بنائیں اب اس وقت ہم مسلم پرسنل اللہ بورڈ اور خصیصیت کے ساتھ جماعت اسلامی پورے ملک کے اندر ایک نیٹورک کونسلنگ سنٹرز کا خائم کرنا چاہتی ہے کونسلنگ سنٹرز کے مارے ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی فیصلہ دے رہے ہیں ونہ یہ غلط فہمی بھی واضح وقت عدالتوں کو اور ہماری حکومتوں کو ہو رہا ہی ہے کہ یہ پیرلل ایک عدالت خائم کرنا چاہ رہے اس ملک کے اندر کونسلنگ سنٹرز کا نام ہی اجوات کی نشاندہ ہی کر رہا ہے کہ ہم دراصل کونسلنگ کر کے دونوں خاندانوں کے درمیان ایسا حل نکالنا چاہتے ہیں جس کے دونوں کے لئے خابل خبول ہو اور دونوں کو آمدہ کرتے ہیں اور دونوں کو آمدہ کرنے کا بہترین ذریعہ یہی ہے کہ ہم اللہ کی کتاب اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ہم ان مسائل کو ڈھونڈنے کی ہم جب کوشش کریں گے تو انشاءاللہ وہ حل ہو سکے گا عموماً ہوتا یہ ہے جیسا کہ لوگوں نے کہا کہ بعض بظاہر مذہبی مذہران میں لے والے لوگ عدارتوں کی طرف بڑی تیزی سے جا رہے ہیں سمجھدار لوگ ان سے کہتے ہیں بھئی آپ تو بڑے مذہبی آدمی ہیں آپ تو دیندار آدمی ہیں آپ دینی جماعتوں میں کام کرنے والے لوگ ہیں کیوں عدارتوں میں جا رہے ہیں کیوں اپنے مسئلے کو فیملی کورٹ یا کانسلنگ سنٹرز یا شرعی عدارتوں میں کیوں اس کو مسئلے کو حل لیں کر لیتے ہیں وہ اس لئے نہیں کہنا چاہتے ہیں کہ وہاں فیصلہ ان کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتا ان کے خیال کے مطابق نہیں ہوتا وہ چاہتے ہیں کہ فیصلہ ان کی اپنی مرضی کے مطابق چندے کیسز ہو سکتے ہیں زیادتی اور ہردرمی ہوتی ہو اگر سماجی خوبت ہمارے پاس بر جائے اور کانسلنگ سنٹرز کے دیئے گئے ہدایات کو اگر وہ نہ مانیں خیصلوں کو نہ مانیں تو سماج میں ان کو بے وخار کر دیا جائے اور ان کو بتایا جائے کہ عدالتوں میں کوٹ میں جانے کوئی اچھی علامت نہیں یہ ایک اجتماعی شعور بیدار کرنے میں ہم کامیاب ہوں تو کوٹ کیا فیصلہ دے گا کوٹ کونسا ایسی بڑی خدرت اور طاقت رکھتا ہے جہاں لوگ خدا سے ڈرنے والے ہیں جہاں خدا اور رسول کی طالبات کی روشلی پہ فیصلے دینے کا عظم کیا ہیں جہاں دانشور ہیں علماء دین حصم چامل تو ان سے آپ کو کوئی اچھی توخو نہیں ہے تو کوٹ سے کیا توخو رکھے گئے کوٹ تو بیٹھی اس لیے ہے کہ مسلمانوں کے درمیان خرار حدیث کی بنیاد پہ نہیں ان کے اپنے تیش شدہ جو اصول تاریخیں ہیں اس کے مطابق کو فیصلے دیتی ہے ظاہر بات ہے کہ عدالتوں کے اندر جو وکیل بہت زیادہ کامیابی سے کیس کو رکھے گا وہ کامیاب ہو جائے گا چاہے مظلوم ہو یا ظالم ہو وکیل کی صلاحیت پر اور پھر کریکشن پر یہ مسائل آج کل حل ہو رہے ہیں تو یہ جو صورتحالے اس صورتحال سے بچنے کے لئے ای پی سی آر بھی فکر مند ہے جتنی زیلی تنظیمیں ہیں وہ فکر مند ہیں مسلم پرسنل لا بوٹ کے لوگ فکر مند ہیں جماعت اسلامی جو پوری ہندوستان کے اندر ملت کے ان مسائل کو حل کرنے کے لئے فکر مند ہیں یہ بہرحال اس کے لئے ہم کو کوشش اور جد و جہد کرنے کی ضرورت ہے مختلف انوانات کو سنتے رہے ہیں جس میں شرعی مسائل بھی ہمارے سامنے آئے ہیں شرعی ہدایات بھی ہمارے سامنے آئی ہے اور خود ہمارے ملک کے اندر جو خوانین ہیں اس زمن میں اس کو بھی آپ کے سامنے رکھا گیا ہے جاہر بات ہے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے خوانین فنڈامنٹل رائٹس کیا ہیں اور پھر فیملی مسائل کو حل کرنے کا ان کے پاس تاریخہ کیا ہے وہ کس نظر سے دیکھتے ہیں اس کے بارے میں ہمارے دانشوروں کو ہمارے علماء کو واقفیت ہونا ضروری ہے اور پھر اس واقفیت کے نتیجے میں وہ ایسا حل نکالنے میں کامیاب ہو جائیں کہ آنے والے کانسلنگ سنٹر میں جو لوگ ہیں وہ کبھی بھی اس طرف جانے کے لئے تیار نہ ہو اس طرح ان کی ایک نشیش دو تین نشیش تو ان کی ذہن کی ہم تیار ہی کرتے ہیں پھر دوسری بات اہم یہ ہے کہ صرف آپ کے پاس جو مسائل آئیں یہ اس کو حل کرنا ہی آپ کی ذہن نہیں ہے بلکہ معاشرے کے اندر شعور بذار کرنے کی ضرورت ہے فیملی سسٹم کے بارے میں شعور بذار کرنے کی ضرورت ہے عموما مسلمانوں کے درمیان جو مسائل آتے ہیں یہ ڈبل سٹینڈرٹ کے وجہ سے آتے ہر بار ہر گھر میں بیٹے بھی ہوتے ہیں بیٹیاں بھی ہوتے ہیں جب بیٹی کی شادی کرتے ہیں اور اس کو سسرال بھیجتے ہیں تو احساس اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہماری بیٹی اس گھر میں جائے تو بڑی پر سکون رہے آرام اس کو حاصل ہو کوئی عزت اور بخار اس گھر میں ہو جائز نہ ہے جائز سوچ ہے اس سے کسی کو انکار نہیں ہے لیکن یہی سوچ اس وقت برخراب نہیں رہتی جب آپ کسی کی بیٹی کو اپنی بہو بنا کر گھر میں لاتے اور جو رائٹ آپ اپنی بیٹی کے لئے چاہتے ہیں وہ رائٹ آپ بہو کو دینے کے لئے تیار نہیں ہوتے یہ سب سے مین ہو جائے ابھی لوگوں نے کہا بظاہر دیندار لوگ بھی ایسے کام کرتے ہیں تو دیندار لوگ بھی ڈبل سٹینڈر ہو گئے ہیں بیٹی کے لئے ایک مسئلہ ہے داماد کے لئے ایک مسئلہ ہے اور بہو کے لئے ایک مسئلہ ہے تو یہ سماج کے اندر اس دوہر میارات کو اور اس کے نقصانات کو بڑی خوبت کے ساتھ پیش کرنے اور سمجھانے کی ضرورت ہے اور یہ کانسلنگ سنٹر کے لوگ کر سکتے ہیں کیونکہ کانسلنگ سنٹر کے ساتھ ساتھ آپ دیکھتے ہوں گے جو مسائل لے کے آتے ہیں اس کے ساتھ ادھر سے کانسل دس لوگ آتے ہیں آتے ہیں تو ذہن تیار کر لے کی آتے ہیں میجورٹی بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو عدل اور انصاف کے مطابق آتے ہیں اگر لڑکے کے طرف سے بھی غلطی لڑکے کے دیکھے تو اسی نشیس میں اس سامنے کہتے ہیں کہ تمہاری غلطی ہے اصلاح کر لے بہت کم لوگ ہوتے ہیں لڑکے کی طرف سے جو گروپ آتا ہے پوری ذہنی تیاری کے ساتھ آتا ہے کہ بہرحال اب ہم کو اپنی کامیابی کے لئے کوشش کرنا ہے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے یہاں ہم سے چوک ہوئی ہے یہاں مسئلے خاندانوں کی کانسلنگ کریں اس کا اٹھانی اس طرح کی ہو اور بتایا جائے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہے کہ دونوں کے خاندانوں کے مل جانے کے نتیجے میں افو دردور کرنے کے نتیجے میں غلطی کو تسلیم کرنے کے نتیجے میں ہم سمجھتے ہیں کہ بے عزتی ہو جاتی ہے نہیں کانسلنگ کے موقع پر بھی دینا ہے اور پھر اپنے کیس کو مضبوط بنانے کے لئے آپ جھوڑ تحمد غلط بیانی سے بھی کام لیا جاتا ہے بعض مرحلے تو ایسے آئے ہیں کہ لوگ خوران ہاتھ میں اٹھانے کے لئے تیار ہو گئے یہ جو انہوں لگا رہے ہیں یہ انتہائی غلط ہے میں اب خوران ہاتھ میں لینے تیار ہوں رہتی ہوں ایسے کیسے سے جو کانسلنگ کرتے ہیں ان کو تجربے ہوئے ہیں وہ اس لئے ہوتا ہے کہ اپنے کیس کو مضبوط بنانے کے لئے کچھ جھوٹے الزامات بھی لگا جتے ہیں ایسے جگہ جہاں لڑکے نے کوئی جہز نہیں مانگا اور کوئی مطالبہ نہیں ہوا بڑے اچھے اندار سے شادی ہو گئی لیکن اب کچھ اختلافات پیدا ہو گئے تو پولیس کے اندر جو اپلیکیشن گیا ہے وہ یہ گیا کہ 498 کے تحت انہوں نے دسلاک کا ڈیمینڈ کیا پھر مزید جہز کا مطالبہ کر رہے ہیں اور گھرے لو تشدد ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے تاکہ خانون کیس کو مضبوض بنائے جا اکیر کہتا ہے وہ اگر کوئی شریف آدمی یہ بولے ارے بھائی انہوں پیسے تو نہیں لیے تھے مگر ہماری بچی کو ستا رہے بھائے ارے ویسا ہے تو تمہارا کیس نہیں ہے جاؤ کوئی سے دوسرے اکیر پاس جاؤ کیس کو مضبوض بنانا ہے تو آپ کو یہ تین طرح کے کیسز ڈالنا ہی ڈالنا ہے تو وہ جھکے گا تو ایک معنوں میں ہم سے جھوٹ تحمد اور پتہ نہیں کیا کیا ایک بات کو نبھانے کے لیے کتنی غلطیہ ہم سے سرزز ہوتی رہی ہے تو یہ شعور بھی ہم کو معاشرے کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے جیسا کہ مولانا نے کہا کہ ہم ایسے کام کریں کہ مرحلے میں کانسلنگ سنٹر کی ہم کو ضرورت نہ پڑے بہت اچھا آزم ہے یعنی ہر گھر کی اندر اتنا شعور بیدار کر دے کہ گھر کے مسائل خود گھر کے لوگ بیٹھ کے حل کریں خوران بھی کہتا ہے لڑکی والوں کی طرف سے کچھ دو لڑکی والوں کی طرف سے دو سمجھدار لوگوں کو بٹھایا جائے اور مسائل کو حل کیا جائے تو اس زمان میں بہرحال ہم کو بڑی سنجید کی کسات کام کرنے کی ضرورت ہے یہ جو ٹیم دیل کا پروگرام ہوا ہے کہ اقبال صاحب نے مجھ سے کہا تھا کہ ہم دس دن کا پروگرام رکھنا چاہتے ہیں ٹین ڈیز مختلف پہلوس کے جیسا سیویل ریٹس کا مسئلہ چھوٹ گیا ہمارے صاحب نے توجہ دلیا اور کئی ایسے ٹاپکس ریلیٹڈ تھے اس سے جو چھوٹ بھی گئے ہیں لیکن ہم ملے کے دس دن تک ایک ساتھ اس مصروف دنیا میں وقت دینا بڑا مشکل ہے آپ نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا ای پی سی آر کے اور یہ تیہ ہوا کہ انشاءاللہ ہم کوشیز واقعی کریں گے کہ چار دن کے اندر اس کے اہم اہم ٹاپکس کو لے کر اس ہندہ سے ہم ان کو ٹرین کریں گے کہ بہرحال وہ اس ٹریننگ کے ذریعے اپنے کانسلنگ سنٹر کا آغاز کر سکتے ہیں تو اس دس دن کے پروگرام کو چار دن کے اندر لانے کی کوشش کی گئی اب رہا یہ کہ ہمارے جو کانسلرز ہیں ہم نے سرکولر میں لگ بھی دیا تھا کہ ان کی عمر کم سے کم چالیس سال ہو یا چالیس سال سے زیادہ اس لئے لکھا تھا نوجوان جذباتی ہو جاتا ہے صبر نہیں ہوتا ہے اور کانسلر کی جو صفت ابھی ہمارے جو کانسل کرنے والے ذمہ داروں نے آکے ہاں تقریریں کی پہلی صفت ان کی یہ ہے کہ ان کے اندر صبر ہو وہ سامنے والے کو خوب سنیں سنتا رہے اور کچھ چیز بحسوس کر رہا ہے تو کاغذ پہ پیپر پہ کچھ پائنٹس لکھ لیا کرے جس کو وہ بعد میں ریس کرنا چاہتا ہے لیکن سامنے اس کا جو عبال ہے وہ جو کچھ کہنا چاہتا ہے بہت اتمنان سے اس کو سنتا رہے لڑکی والوں کے بھی لڑکے والوں کے بھی تو یہ صفت ہمارے اندر ہونا بہت ضروری ہے قرآن مجید بھی جگے جگے ہم کو اسی بات کا حکم دیتا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو انصاف کے علم مردان بنو انصاف کے علم مردان بننا ہے عموم میں ہوتا یہ ہے کہ کوئی بہت بہت زور سے بات کر رہا ہے یا کوئی بہت بہت سار آدمی ہیں یا کوئی سماجی ذمہ دار ہے پولٹیکل ذمہ دار ہے اس کے فیملی کا مسئلہ آگیا ہے اب اس کے تعلق سے کیسے ہم فیصلہ دیں کیا حکمت عملی اقیار کریں اس کا بھی پریشر آتا ہے لیکن خوران جو ہمارے سامنے کہتا ہے وہ یہی کہتا ہے سورہ نیسا کے اندر کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو انصاف کے علم بدار ہی کی ذد خود تمہاری اپنی ذات پر یا تمہارے والدین اور رشیداروں پر کیوں نہ پڑتی ہو فریقِ معاملہ خواہ مالدار ہو یا غریب فریقِ معاملہ مالدار ہو یا غریب اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے لہذا اپنی خواہش نفس کی پیروی میں عزل سے باز نہ رہو اگر تم نے لگی لپٹی بات کہی یا سچائی سے پہلو بچایا تو جان رکھو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے یہ ہمارے ہر کانسلر کو یہ سورہ نیسا کی آیت اور سورہ نحل کی وہ آیت بھی ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ ان اللہ یعمر بالعدل ورحسان جو جماعہ کے خدمے میں ہم ہمیشہ ہر ہفتہ یاد دلاتے ہیں جماعہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کہ تم عدل اور انصاف پر مبنی بات ہمیشہ کہنے کی عادت تعالیٰ عومن ہوتا یہ ہے کہ جیسا خران نے خود جو الفاظ ہمارے سامنے بیان کیے کہ فریقِ معاملہ خامالدار ہو یا غریب اس کے ساتھ عدل کا انصاف کے ساماملہ کرو مجھے اس وقت ایک حدیث یادہ رہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں ایک ملزم کو پیش کیا گیا جو عورت تھی اور اس نے چوری کی تھی اور اس کی چوری ثابت ہو گئی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ کٹنے کا حکم کیا تھا کچھ لوگ حضور کے پاس تشریف لائے انہوں نے کہا یہ کس خبیلے کی عورت ہے اللہ کے رسول یہ بہت طاقتور خبیلہ ہے بڑا خبیلہ خبیلہ ہے پیسے والا خبیلہ ہے اگر آپ اس کا ہاتھ کٹ دیں گے تو بڑے وسائل کھڑے ہو جائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سن رکھو اس سے پہلے کی خوامیں اس لئے ہلاک ہوئی کہ وہ طاقتور کا ساتھ دیتی تھی اور کمزور کی ساتھ نائنصافی کرتی تھی آپ نے اللہ کو گواہ بنا کر کہا اگر فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی اور وہ چوری میں پکڑی جاتی تو اللہ میں اس کا ہاتھ کار دیتا تو یہ صفت کانسلرز کے اندر ہونی کی سخت ضرورت ہے اور بعض وقت کانسلنگ کرنے والوں پر الزام لگا آیتے ہیں لوگ اتنے ٹیکٹس استعمال کرتے ہیں تو اس وقت بہرحال ہم کو غصہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے تھوڑا صبر اور تحمل سے کام کرنا چاہے تو یہ وہ چیزیں ہیں جو بہرحال ہم کو بڑی کانسلنگ کا کام انجام دیتے ہیں اس پر غور کرنا چاہیے اور دلائل اور شواہد کو بازابتہ نوٹ کرنا چاہیے اس کا صحیح انالائز بھی ہم کو کرنا چاہیے اور ہمیشہ غیر جانبدار ہدا چاہیے ایسے ہمارے گفتگو سے ہمارے رویے سے کوئی جانبدار آنا پہلو لوگ نہ نکال لیں کہ یہ جانبدار ہیں یا لڑکی کے ہم تو دونوں خاندانوں کے خیر خواہ ہیں دونوں خاندانوں کی خیر خواہ ہی چاہتے ہیں دونوں خاندانوں کو خدا و رسول کی تعلیمات کی روشتی میں ملانا چاہتے ہیں یا اخترافات ان کو ان کے دور کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہمارے کانسلرز کے اندر یہ ہونے کی سخت ضرورت ہے اور پھر کچھ تذکیر کے ساتھ کارلوی کا آغاز کریں جواب دہی کا احساس خوف خدا دونوں فریقین کے سامنے کچھ رکھیں تذکیر کوئی بزرگ کوئی دندار آدمی بات رکھیں کہ بھئی بہرحال اختلاف کا ہونا فطری ہے انسانی کمزوری ہے لیکن اس میں اپنے آپ کو مظلم ثابت کرنے کے لئے جھوٹ اور غلط انظامات ایک دوسرے پر نہیں لگانا چاہئے جس کی جتنی غلطی ہے اور اس کی اصلاح کی طرف آپ رجوع کرو اللہ کوئی بہتر فیصلہ تمہارے حق میں لائے گا تو یہ چیزیں بہرحال ہم اس پر غور کرنا ہے اور عموما یہ بھی دیکھا گیا کہ لڑکہ لڑکی کے درمیان اختلافات بہت کم ہوتے ہیں ان کے معباد کی وجہ سے بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں اب یہ آپ نے کہا کہ ایک لڑکہ لڑکی کو ہم نے بلا کہ الگ سے بات کی اور ہوتی ہیں جو کانسلرز کو اپنے پیش نظر رکھنا پڑتا ہے بلکہ ہوا یہ کہ وہ ہماری اجازت سے دونوں کار میں بیٹھ کے کسی ہوتل بھی چلے گئے چچا اور بھائیں بیٹھے رہے ہم بہتر ہے ٹھیک ہے بھئی ہم زامین ہیں آپ پریشان مت ہوئیے پھر وہ دونوں واپس آئے پھر دونوں کو سب کے ساتھ بھیج دیئے اب وہ والی صاحب مو پھلالے کے سکون سے تو بتانے کا مقصود یہ ہے کہ بعض وقت بڑے لوگ اپنی انا انا کی جنگ بھی لڑتے ہیں اب میں اس کو بتا کے رہوں گی انہیں میرے بیجزتی کری بہو اب اس کو تو ٹھیکانے لگوں گی ایسا یعنی تو بچی کی ماں اتنی ٹینشن میں دیتی ہے اب میں اس کی صورت نہیں دیکھتی تو خریب آنے نہیں دیتی کوئی کمپرمج ہی نہیں ہوتی ایسا نہیں ہے کسی بچے کی ماں غلط رہتی کئی کیسز میں بچی کی ماں بھی بہت غلط رہتی ماں باپ کا رول اچھا نہیں رہتا تو بہرحال ہماری کانسلنگ کے اندر ان تمام باتوں کو پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے اس لئے جماعتیں اس محقات کے اندر یہ مسائل جو بڑھ رہے ہیں شادی سے پہلے جیسا کہ تجاویز بھی آئے آپ کی کہ شادی سے پہلے ہم بازہ افتہ تربیتی پرگرام سن کے دو دو روزہ رکھنے کا پرگرام ہے جس میں ایکسپرٹس کو بلایا جائے گا اور اسلامی معاشرہ کیا ہوتا ہے اسلامی خاندان کیا ہوتا ہے میاں بیوی کیا آپسی تعلقات ہوتے ہیں ایک دوسرے کے کیا حقوق ہیں ہندوستان کے اندر جو اجتماعی خاندانی نظام ہیں اس خاندانی نظام کے کیا تخاذے ہیں ماں باپ کے کیا حقوق ہیں ساتھ سسر کے کیا حقوق ہیں یہ دراصل اس کو ایڈوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے آج پرابلم یہ ہے کہ لڑکی جب سسرال جاتی ہے تو یہ تصور لیکن نہیں جاتی کہ میں ایک ایسے گھر میں جا رہی ہی ہوں جو مجھے انشاءاللہ وہاں پر بھی اپنی ماں کی محبت ملے گی اس کو کوئی یقین نہیں رہتا اگر اس گھر میں اس کو اپنی ہی ماں کی طرح کی محبت مل جائے اپنی بہنوں کی طرح محبت مندوں سے مل جائے تو کوئی مسئلہ ہی پیدا نہیں ہوتا کوئی جھگڑا ہی نہیں ہوتا بھئی غلطی تو کسی بھی ہو سکتی ہے ابھی آپ نے ایک گلاس پوڈنے کا کچھ تذکرہ سنا آپ نے ابھی اگر بیٹی کے ہاتھ سے اگر کوئی ڈیننگ ٹیوبل پر کوئی چیز ٹوڑ جاتی ہے تو آپ کو وہ ساں نہیں آتا بلکہ اس کے پیر پہ گر گیا تو پہلے وہ ڈیننگ ٹیوبل کو پھیک دیتا ہوں نے باپ ہویا ماں پہلے دیکھتے کہ تیرے پیر کو خون تو نہیں نکل رہا بیٹے کیا کرسے تم پہلے بلو بلتے اگر وہی بہو کیا ہاتھ سے ہو گیا تو ہمارے ماں یہ سکھا کے بھیجے ایسا اچھی فلاں کرے تو یہ جو انسانی غلطی کے نتیجے میں آپ اپنے روئیوں کو بدل دیتے ہیں اور روئیوں کو بدلنا کے نتیجے میں اس کے اثرات پوری ہمارے خاندانی سسٹم اور نظام پر آتا ہے ہمارے بزرگ کہتے تھے اگر بہو کو سیدھا کرنا ہے تو بیٹی کو اڑھ رہا ہو تم صبح نہیں اٹھ رہے صبح جلدی اٹھنا میں پہلے بول دی رہی ہوں میں کل صبح میں تم کو دیکھوں گی پجر میں تم اٹھے رہنا تو انہیں بول دی کہ بیٹی کو ڈرہ رہے ہیں تو انہیں اس سے دس منٹ پہلے اٹھ کے آ جاتی اور آپ کو تریسے کیا اختیار کریں ہمارے بزرگ بتائیں گے ہم کیسے واقعات اور اس کے اچھے سلوشن ہل لکھ لیں تو انسانی غلطی جو ہے وہ انسان کے ہر ایک سے ہو سکتی ہے ہماری بیٹی سے بھی ہو سکتی ہے ہماری بہت سے بھی ہو سکتی ہے تو اس پہلو کو ہمارے کانسلرز برحال اس کو اپنے نگاہوں کے سامنے رکھیں تو ہم انشاءاللہ کوشش اس بات کی کریں گی کہ آپ کے شہر میں بھی آپ کو شادی سے پہلے کے تربیت گاہیں خائم کرنا ہے جس میں لڑکے اور لڑکیوں کو شریک کرنا ہے ان کے ماباک کو بھی شریک کرنا ہے اور ان کے اندر یہ اجتماعی شعور بیدار کرنے کی ہم کو سخت ترین زورت ہے اور اس میں اگر ہم اس کرنے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ہمارا اسلامی جو خاندان ہے ہمارا جو سسٹم ہے اس کو بہتر بنانے میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں یہ سسٹم کو نہیں سمجھنے کے نتیجے میں انا کی وجہ سے اپنا سلف رسپکٹ کی وجہ سے آدمی کئی مسائل کا شکار ہو جاتا ہے اور پھر جیسا کہ سماجی برائیوں کے زمن میں بھی بات آئی ہے اس پر بھی ہم کسی حد تک تو کلٹرول کریں یہ اس کا غلط استعمال شوشل میڈیا کا یہ سیل فون کا اس پر بھی ہم توجہ دلائیں اور یہ توجہ دلانے میں بھی وہی رولارہ کریں آپ اپنی بیٹی کے ہاتھ میں جب سیل فون دیکھتے ہیں اور بہو کے ہاتھ میں بھی دیکھتے ہیں تو پہلے بیٹی گڑھ رائی ہے بیٹی کے سامنے بلکہ اجتماعی طور پر لے کر بیٹھے بتاؤ دیکھو بٹے اس کے اندر اچھائی بھی ہے برائی بھی ہے اس کے برے اثرات سے اپنی ذات کو بچاؤ اپنے خاندان کو بچاؤ اپنے آپ کو بچاؤ اپنے آنے والی نسل کو بچاؤ تم آج دیکھتے رہیں گے یہ بچے دو سال کے دھائی سال کے تین سال کے جو تمہارے گودوں میں پرورش پا رہے ہیں اپنی ماں کو ہمیشہ فون میں دیکھتے ہوئے وہ بھی خدا خدا دی بچ جائے گی بلکہ آج کا معاملہ تو یہ ہے کہ بچے کو کھانا کنارہ ہے زد کر رہا تو پہلے اس کو کھول کے ہاتھ میں فون دے دے رہے پھر اس کو لے کے کھانا کھلا رہے اب کیا ہمیں بتائیے اب کیا تربیت کر رہے ہیں تربیت کا کیا تاریخے کر رہے ہیں تو یہ جو چیزیں ہیں برحال اس کو تربیت دینے کے جو ٹپس ہیں جو تاریخیں ہیں اس کو ہم اپنے خاندانوں کے اندر رواج دالنے کی کوشش کریں اور یہ ہمارے کانسلنگ سنٹرز کی ذمہ داری میں سے رکھ لیجی آپ اس کیونکہ ایک کیس میں آپ کے پاس پندر آبیس پندر آبیس پندر آبیس لوگ آتے ہیں جاتے ہیں پھر آپ جو سماجی زندگی میں جہاں جہاں موقعیں ملتے ہیں برحال اس پہلو کو ہم جتنا بہتر بنانے میں ہم کامیاب ہوں گے تو انشاءاللہ ہم کو ایک دس سال کے اندر کانسلنگ سنٹرز کی ضرورت نہیں پڑی گی ہر خاندان ہمارا اچلاوی خاندان میں جائے گا ہر خاندان اور آج تو موجودہ حالات جس خانداز سے اب اس وقت گزر رہے ہیں تو اس وقت لوگوں کے دل بھی نرم ہوئے ہیں تمام عام مسلمانوں کے دل نرم ہوئے ہیں کچھ خدا پرستی کی باتیں سننا چاہتے ہیں کچھ اچھی باتیں سننا چاہتے ہیں کچھ اپنے اندر تبدیلی لانا چاہتے ہیں یہ بہتر موقع ہے تحریکات کے کام کرنے والوں کے لئے کہ ہاں ہم نوجوانوں کا آپ بنا جو دو دو بجے رات تک چبتروں پر بیٹھتے ہیں آج وہ مختلف دھرنوں کے اندر ان کے اوقات کی پابندی کیسی ہونی چاہیے ان کے اندر کیا تبدیلی آنی چاہیے وہ سماج کے کتنے بڑے اہم ذمہ دار لوگ ہیں کل پوری سماج کی ذمہ داری ان کے کاندھوں پر آنے والی ہیں ماباب تو سمجھائیں کہ تم کس طرح آپ نے بیٹے کو دو دو تین کل بجے رات تک باہر برداشت کرتے ہو یہ ماباب کی ذمہ داری نہیں ہے تو بہرحال ایک اچھا موقع اس وقت انہیں اصلاح کا ہمارے سامنے آیا ہے تو ہم اپنے طور پر ہم چاہے جس حیثیت میں ہم ذمہ دار ہیں اس حیثیت میں ہم یہ کام کو اگر آگے بڑھانے میں کامیاب ہوتے ہیں تو ہم انشاءاللہ اس کاؤنسلنگ کے ذریعے صرف شادی بیعہ کے ہی مسائل نہیں نکاح و طلاق کے ہی مسائل نہیں بلکہ سماجی اصلاح کا کام بھی ہم اس کاؤنسلنگ سنٹرز کے ذریعے کرنے میں ہم کامیاب ہو سکیں گے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ جو یعنی تین دن سے مسسل ایک قیفیت کے ساتھ بیٹھے رہے کہ ہم ایک بہتر سماج بنانے کی کوشش کریں گے تو ہم کاؤسلرز کی بھی ذمہ داری ہیں میری ذمہ داری ہے آپ کی ذمہ داری ہے کہ پہلے ہم ہم ہمارے اندر بھی جو کمزوریاں ہیں اس کو تلاش کر لیں کوئی کمزوری ہمارے ہیں ہم غصے میں ہیں غصے والے ہیں وہ جل ری ایکٹ ہو جاتے ہیں جل فیصلے پہ پہنچ جاتے ہیں کوئی ایک بھی کسی ایک طرف جھک جاتے ہیں تو ایسی چیزیں اگر ہمارے اندر ہوتی ہیں تو ہم سنجیدگی سے اپنے گھر میں بیٹھیں اور کریں اور کاؤنسلنگ کے جو اصول و زوابط ہیں ان زوابط کے مطابق ہم پہلے کاؤنسلنگ ہم آغاز کریں گے تو ہمارے کاؤنسلنگ جو پانچھے افراد ہیں وہ گھر پہ ہو دو رکعت نفیل پڑھ کے آئیں اللہ سے دعا کریں اے اللہ ایک ایسے دو خاندانوں کے مسئلے میں ہم جا رہے ہیں تو ہماری صحیح رہنوائی فرما اور ہمارے کوئی صحیح نتیجہ تک پہنچنے گی تو توفیق عطا فرما اور ہمارے زبان میں اتنی تاثیر دے کہ وہ دو خاندان صحیح مسئلے کی حل کی طرف آ جائے آپ دیکھیں گے کہ اس قیفیت کے ساتھ اگر ہم اپنا اس کاؤنسلنگ سنٹر چلائیں گے تو آسمان سے انشاءاللہ ہماری مدد ہوگی اور جب آسمان سے مدد آنا شروع ہو جائے گی تو ہمارے مسائل بڑی تیزی کے ساتھ حل ہونا شروع ہو جائے گی اللہ سے دعا ہے اللہ میری آپ کی پوری امت مسلمہ کی اللہ تعالی اصلاح فرمائیں اور امت کے اندر اتحاد اور اتفاق کی ماحول کو اللہ تعالی پیدا فرمائیں اور اس کے ذریعے ہم ان جو مسائل اٹھ کے آئے ہیں اس وقت پوری اُبھر کر آئے ہیں اس ملک کے اندر جو آنے والے دنوں میں ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ بہت خطرناک ازائم اہلِ باطل کے ہیں ہم سب کو اس بات کی قوت اور طاقت دے کہ اس باطل سے پنجاز مائی کرنے میں اللہ تعالی ہماری مدد فرمائیں ہماری نصرت فرمائیں اور دائیانہ کردار ادا کرنے کی توفیق اطاف فرمائیں ایک دائی کا جو کردار ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہمیں ملتی ہے سخت ترین حالات میں مخالف ماحول میں تحمتوں کے ماحول میں زیادتیوں کے ماحول میں شعب عبی طالب میں تین سال تک قید کر دئیے گئے بائیکارٹ کیا گیا شوشل بائیکارٹ کیا گیا ہجرت میں مجبور کر دئیے گئے تب بھی آپ نے جو رویہ اختیار کیا وہی ہمارے لئے راہ عمل ہے وہی لئے ہمارے راہ عمل ہے اور اسی کی بنیاد پر اگر ہم کام کرنا کا آغاز کر دیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی نصرت بھی یہاں ہوگی مقلب القلوب اللہ ہے اس کے ہاتھ میں ہیں وہ جب جاہے دلوں کو پھیڑنے والا ہے غیب سے وہ ہماری مدد کرنے والا ہے ہمارا کام صرف کوشش کرنا ہے اسٹریگل کرنا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تین سو تیرہ کو میدان میں لائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیے تین سو تیرہ بارہ سو پر غالب آگئے تو مطلب یہ ہے کہ ہمارا کام کوشش اور جد و جہد ہے اس کے بعد اللہ پر توقع کرنا ہے اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین